موسیقی ایلکین کی رہسائنی کبھی کریا ہے ایلکین بہت سی پرکار کی رہسائنی کبھی کریا ہے شو کرتا ہے الیکٹرونز نئی یوگاتمہ کبھی کریا اور مکمولک یوگاتمہ کبھی کریا اس کے بعد میں اکسیکن ابھی کریا جس میں میں ہم نے کافی پارٹ کیے ہیں اور اس کے بعد میں جو رییکسن ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ تھی بہولی کرن ابھی کریا کونسی تھی بھئی بہولی کرن ابھی کریا جس کے اندر بہولک بنایا جاتا ہے ایک لکھ ہکائیوں کو جوڑ کر اور ایک لکھ ہکائیوں کو جوڑ کر جب بہولک بنایا جاتا ہے تو اس ریاکشن کو یا اس ابھی کریا کو بولا جاتا ہے بہولی کرن کی ابھی کریا جس کے اندر ہم نے دو پارٹ کر لیے تھے ایک عمل اتپریرت بہولی کرن اور مکتمولک یا پروکسائیڈ اتپریرت بہولی کرن جس کے اندر مکتمولک بنایا تھا اس کے بعد میں اس کیا جو تھرڑ پارٹ ہے وہ آتا ہے شار ات پریریت بہولی کرن ابھی کی ریا شار ات پریریت بہولی کرن ابھی کی ریا شار ات پریریت کا مطلب ہی ہو گیا کس ریاکشن کو کیا کروایا جائے گا شار کی پریجنس میں کرائے جائے گا ہم ایک لکھ اکائی لیں گے ایک لکھ اکائی سے بہولک بنائیں گے اور جب ایک لکھ اکائی سے بہولک بناتے ہیں تو پستی کس کی لیں گے شار کی جیسے ہمارے پاس CH2 double bond CH اور CN یہ ہو اور اس کو بلاتا ہے ایکریلو نائٹرائیل کیا بولاتا ہے ایکریلو نائٹرائیل اب دیکھئے یہ جو گروپ ہوتا ہے وہ سائنائٹ گروپ ہوتا ہے الکل کے ساتھ جھوڑ گیا جاتا ہے اپنے الکل سائنائٹ بول دیتے ہیں یا اس کو کیا بول دیتے ہیں نائٹرائیل بول دیتے ہیں اور جب یہ سائنائٹ گروپ آگے کسی double bond والے گروپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کو بلاتا ہے ایکریلو نائٹرائیل ہم ایکرلو نائٹریل کی کیا لے رہے ہیں ایک لکھ ایک آئی لے رہے ہیں اور ہماری ریاکشن ہے شارت پریل تو شار کی پرجنس میں کروا رہے ہیں NENH2 کی پرزینس میں ریاکشن کروا رہے ہیں اس کی پرزینس میں ریاکشن کروانے پر کاربن کاربن کے بیچ کا ڈبل بونڈ جو ہے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے سنگل بونڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور پیچھے کیا لگا دیتے ہیں N اسی لیے یہاں پر تو ایکریلو نائٹرائل کی N1 لکھ ہکائی ہم نے کام میں لیتی لیکن یہاں پر ایکریلو نائٹرائل کی N1 لکھ ہکائی جڑ گئی ہے اور ایک بہولک کا نیرمان کر دی ہے اور بہت ساری ایکریلو نائٹرائل کی کئی جڑ گئی تو کیا بن گیا پولی ایکریلو نائٹرائل کیا بن گیا بھائی پولی ایکریلو نائٹرائل تو اس پرکار ایکریلو نائٹرائل سے پولی ایکریلو نائٹرائل کا نیرمان ہو گیا تو یہ تھی چھار پریت بہولکرن بکریہ چھار کی پریزینس میں کروائی جاتی ہے ایکرلو اور نائٹرائیل کی ان ایک لکھی کائی لیتے ہیں چار کی برجنس میں ریاکشن کرواتے ہیں تو یہ ان ایک لکھی کائی آپس میں جڑ جاتی ہے اور اس لئے اس کو بولیتا ہے پولی ایکرلو نائٹرائیل یا شارت پریریت بہولیکرن بکریا اس کے بعد میں بہولیکرن بکریا کے اندر ہی سیکنڈ تھرڈ اور فورت جگلر ناٹا ہوت پریریت بہولیکرن جگلر ناٹا ہوت پریریت بہولیکرن جگلر ناٹا ہوت پریریت بہولیکرن تو اس کے اندر جگلر ناٹا ہوت پریریت کو کام میں لیتے ہیں اپنے جیسے ہمارے پاس یہ ہو CH3, CH1, CH2 یہ پروپین ہے اور پروپین کی N1 لکھی کائی کام میں لے رہے ہیں اور N1 لکھی کائی کو حق ویگیانک تھے انہوں نے ان دونوں کو ملا کر کے ایک لکھی کائی سے وہ لکھ بنانے کی کو بنایا تھا اس لیے اس کا نام پڑ گیا جگلر ناٹا ہوت پریریت اور یہاں پر کاربن کاربن ڈبل بونڈ کس میں چینجہ جاتا ہے سنگل بونڈ میں اور اس کے ساتھ کیا جڑا ہوئے CH3 اور پروپین سے کیا بن گیا پولی پروپین کیا بن گیا بھئی پولی پروپین تو اس طریقے سے بہولی کرن بکیریہ چیار پرکار کی امل اوت پریریت پروکسائیڈ اوت پریریت چار اوت پریریت اور جگلر ناٹا اوت پریریت یہ رییکشن ہماری کمپلیٹ ہو گئے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ الیکین کی جو راسائنی کبھی کریاں ہیں ان میں چیار راسائنی کبھی کریاں کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے جو کافی بڑی تھی اور اب دو چھوٹی چھوٹی رییکشن بچی ہے وہ ابھی کر لیں گے اور نیکسٹ آتی ہے الیک وائنی لیک پر تیس تاپن وائنی لیک پر تیس تاپن ہیلیکین کی پانچ نمبر رییکشن ہے الیک وائنی لیک پر تیس تاپن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہیلوجن ہوتے ہیں وہ الیک ستی تی پر یا وائنی لیک ستی تی پر تیس تاپن کرتے ہیں اس لئے اس رییکشن کا نام ہے الیک اور وائنی لیک پر تیس تاپن جیسے ہمارے پاس CH2 double bond CH2 یہ کیا ہے ایدھین ہے کیا ہے بھئی ایدھین ہے اور الیکین بھی ہے اس کی ہم کیا کروائیں CL2 کے ساتھ رییکشن کروائیں تو ایک اچ یہاں سے نکل جائے گا HCL کی فوم میں اور ایک اچ اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو کیا بن جائے گا بھئی CH2 double bond CH اور CL اس کاربن کے ساتھ کیا جڑ گیا CL CH2 double bond CH2 کی کنڈیشن ہوتی ہے وائنیل کی تو کیا بن گیا وائنیل کلورائیڈ تو کہنے کا مطلب ہے کیا ہو گیا وائنیل ایک پر تیس تاپن ہو گیا وائنیل ستیتی پر تیس تاپن ہو آیا ہے اس لئے اس رییکشن کا نام ہے وائنیل ایک پر تیس تاپن بکریا ٹھیک ہے اب دیکھئے CH3 CH double bond CH2 اب ہم کیا کرواتے ہیں CL2 کی پھر رییکشن کروائیں ہم رییکشن کروائیں گے تب کیا ہوگا یہاں پر دیکھئے اب یہاں پرتیس تاپن نہیں ہوگا یہ کاربن پرتیس تاپن شو کرے گا تو ہمیں اسے لکھ سکتے ہیں CH2 double bond CH اس کو ہم نے پلٹ کے لکھ دیا اور آگے کیا ہے CH2 اور CL اس لیے اس رییکشن کا نام ہوتا ہے ایلیوک ج Kentucky بإنیلک پرتیس تاپن کیا ہوتا ہے بھئی ایلیوک وائنیلک پرتیس تاپن اب دیکھو ایلیوک بائنیلک پرتیس تاپن ابھی کریا ہو گئی اگر ہمارے پاس میں کیا ہو N-bromo-saxinamide N-bromo-saxinamide بتا ہے کیا ہوتا ہے N کے ساتھ بیار جڑھا ہو CO اور CO اور CH2 اور CH2 اس کو بلاتا ہے N-bromo-saxinamide N-bromo-saxinamide ٹھیک ہے اور مائڈ اس لئے بلاتا ہے CW ونڈ اور آگے CH2 اور یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے CH2COH اور CH2COH وہ سaxinic acid ہوتا ہے اس سے یہ فوم پرابٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو بلاتا ہے سaxinamide تو N-bromo-saxinamide جو ہوتا ہے وہ ایلمک پرتیستہ پن بہت اچھے سیشو کر سکتا ہے تو اب دیکھو ہمارے پاس میں یہاں پر ہم کیا لے لیتی ہے CH3CH double bond CH2 کیا لے لیتی ہے پروپین ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں رییکشن کروائیں پروپین کے ساتھ N-bromo-saxinamide کی رییکشن کروائیں تو یہاں سے یہ A-H نکل کر اس کے پاس سلا جائے گا اور یہ B-R یہاں جائے گا تو کیا بن جائے گا CH2 کے ساتھ کیا جڑ گیا B-R اور CH double bond CH2 کیا بن گیا بھئی N-lil bromide کیا بن گیا N-lil bromide یہ دیکھو کاربن 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 ڈبل وونڈ کے بعد میں سنگل کاربن کے ساتھ B-R جڑا ہے اور یہ سکسینیمائیڈ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا اور یہاں پہ COCH2 اور یہ پس میں جڑ گیا اور اس کو بولا جائے گا سکسینیمائیڈ کیا بولا جائے گا سکسینیمائیڈ تو L-lil bromide کی فورمیشن ہوگی اساتھ میں سکسینیمائیڈ بن گیا تو N-bromo سکسینیمائیڈ کی بھی پروپین کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو ریاکشن کروانے سے بھی کیا ہوتا ہے L-lil bromide بن سکتا ہے تو L-lil 1-3 اپن N-bromo سکسینیمائیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری پانچ نمبر ریاکشن الیکین کی اور اس کے پس آتی ہے سماویوی کرن کی ابھی کی لیکن کی جو لاشت ریاکشن ہے وہ ہے سماویوی کرن کی ابھی کی ریا سماویوی کرن کی بھی کی ریا تو نام سی سپسٹور سماویتہ سے سمند ہے اور سماویتہ سے سمند ہے تو سماویوی سمند ہے تو اس ریاکشن کے اندر الیکین کے جو سماویوی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں بدل سکتے ہیں اور ایک دوسرے میں بدل بھی جاتے ہیں اس لیے اس ریاکشن کو بلہتا ہے ہم یہ لیتے ہیں سی ایج تھری سی ایج ٹو سی ایج ٹو اور سی ایج ڈبل بون سی ایج ٹو پانچ کارپن ہے ایک نمبر پہ ڈبل بون ہے اس لیے کیا بولیں گے بن پینٹین کیا ہوگیا بن پینٹین ٹھیک ہے اور بن پینٹین کی ای 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 اسو فور تھرائی اسو فور تھرائی ای ایلومینیم سیل فیٹ بولاتا ہے تو بن پینٹین کی ایلومینیم سیل فیٹ کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو یہ کس میں چینج ہو جاتی ہے ٹو پینٹین میں کس میں چینج ہو جائے گی ٹو پینٹین میں تو پانچ کارپن اور ڈبل بون پینٹین تو ہم نے کیا کیا ایلومینیم سیل فیٹ کی پرزین میں بن پینٹین کو ٹو پینٹین میں چینج کر دیا تو جب ہم سماویت پڑھتے ہیں تو سماویت دو پرکار کی ہوتی ہے ایک سرنچنات مک سماویت اور ایک تری بھی سماویت ہوتی ہے اور سرنچنات مک جو سماویت ہوتی ہے سماویت کا مطلب کیا ہوتا یہ ٹوپک امپ پڑھیں گے سٹیڈیو کمیشٹری میں آپ کی لگتا ہے سماویت دو پرکار کی سرنچنات مک اور تری بھی ٹھیک ہے جب سماوی بھی بنتے ہیں تو شکر کو بلاتا ہے سماویت سرنچنات مک میں سمان ہوگا سرنچنا لگ لگ ہوگی پھر یہ آگے کئی پرکار کی ہوتی ہے جیسے اس کے اندر آئے ستیتی سماویت آئے گا ستیتی سماویت سماویت ستیتی سماویت سماویت ستیتی سماویت تو یہاں پر کیا ہے بنت اور ٹو پینٹ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر دبل بونڈ کی ستیتی الگ لگ ہے یہاں ایک نمبر کنڈیشن پر دبل بونڈ ہے اور اس میں دو نمبر کنڈیشن پر دبل بونڈ ہے اس لئے اس کو کیا بولا جائے ستیتی سماویت اور اس لئے دیا جیسے ہمارے پاس بیوٹین چار کاربن کے لئے لے لیتے تو یہاں پر کیا بن جائے گا یہ بیوٹین ہوگا ٹھیک ہے یہ بیوٹین ہے اور AL2 SO4 تھرائز کی پریجنس میں کروائیں تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا 2 بیوٹین میں چینج ہو جائے گا کس میں چینج ہو جائے گا 2 بیوٹین میں چینج ہو جائے گا اسی لئے یہ دونوں بھی کیا ہوتے ہیں دوسرے کے سماوی بھی ہوتے ہیں میں نے یہ سماوی تک زیادہ سرچہ میں نہیں لیا کیونکہ یہ چیپٹر ہمتری سٹیریو کمیشری پٹیں گے تو اس کے اندر لیں گے اس چیپٹر کو اور پورا ڈیٹیل میں ایک ایک اگزامپل لے کریں گے اور اس کے ساتھ یہ سماوی بھی کرن کی بھی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس پرکار ایلکین کی جتنے بھی پرکار کی راسائین کی بھی کرن چاہے وہ الیکٹرون سے نی یوگا اتما کو چاہے مکتمول کی یوگا اتما کو چاہے اوکسی کرن چاہے بولی کرن چاہے الیک بھائین الیک پرتی ساپن چاہے سماوی بھی کرن یہ سکس ٹائپ کی جو ریاکشن ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد میں اس چیپٹر کا ایک last topic بچہ ہے اور اس کے بعد میں یہ چیپٹر پورا ہو جائے گا تو نیکس ویڈیو کے اندر چیپٹر پورا ہو جائے گا last topic جو مرہ بچہ ہے اس کی تھوڑی چرچہ یہاں کر لیتے ہم last topic کا نام ہے ایثین بی پروپین کے اوڈوگی انپریوگ ایثین بی پروپین کے اوڈوگی اوڈوگی انپریوگ انڈرسٹیل اپلیگی ایثین کیا ہے ایلکین پروپین بھی کیا ہے ایلکین تو اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا ہے ایلکین کے دوگی کنپریوگ کرنے ہے جس کے اندر ہم ایثین کے دوگی کنپریوگ الگ کریں گے اور پروپین کے دوگی کنپریوگ الگ کریں گے تو پہلا اس کا ٹوپک آتا ہے ایتھین کے اوڈوگیک انوپریوگ ایتھین کے اوڈوگیک اوڈوگیک انوپریوگ ٹھیک ہے ایتھین کے اوڈوگیک انوپریوگ میں ہم پہلے انوپریوگ کی بات کرتے ہیں کہ ایتھین کا جو اوپیوگ کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے بہولک بنانے میں پھر اس کے بعد میں بلائک بنانے میں بھی کیا جاتا ہے اور بھی اوپیوگ ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے اوپیوگ کی بات کرتے ہیں بہولک بنانے میں بہولک بنانے میں تو سب سے پہلے ایتھین کا اوپیوگ اس میں کیا جاتا ہے بہولک بنانے میں کیا جاتا ہے یعنی کہ ایتھین کو لے کر کے ہم بہت سارے بہولک بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو بہولک بناتے ہیں وہ ہے پولیتھین کیا ہے پولیتھین تو پولیتھین کا جو نرمان ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے ایتھین سے ہوتا ہے جب ایتھین کو اکسیجن کی پریزنس میں اچھ داب پر ایک لکھیکائیوں کو جوڑا جاتا ہے تو ایتھین سے کیا بنتی ہے پولیتھین بنتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلا انفریو CH2 دبل گونڈ CH2 یہ کیا ہے ایتھین ہے ایتھین کی این ایک لکھیکائی ہے اور اس کی اکسیجن بے اچھ داب پر رییکشن کرواتے ہیں تو کاربن کاربن ڈبل گونڈ سماپ تو جاتا ہے اور ایک نئی گونڈ کی فورمیشن ہو جاتی ہے اور ایتھین سے کیا بنتا ہے بھئی پولیتھین کیا بنتا ہے ایتھین سے پولیتھین تو سب سے پہلا جو بولک بنا سکتے ہیں ایتھین سے وہ کیا ہے پولیتھین ہے سب سے پہلا جو بولک بنا سکتے ہیں وہ کیا ہے ایتھین سے پولیتھین ہے اس کے گون کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے سویت ہوتا ہے کٹھور ہوتا ہے اور ارد پاردرشی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ارد پاردرشی مطلب آدھا پاردرشی ہوتا ہے پاردرشی کا مطلب آر پار دیکھنا تو اس کا مطلب پولیقین کی اندر کچھ اور پار دیکھ جاتا ہے و کچھ نہیں دیکھتا آدھا پاردرشی کا مطلب تو یہی ہوگا بھی کچھ تو دیکھ جائے گا کچھ نہیں دیکھے گا تو ہم ایتین کا دوگیک انفریوگ پہلے انفریوگوں کو بھولک بنانے میں اور پہلے بھولک ایتین سے کیا بنا سکتے ہیں پولیقین اور جس کا گنہ پولیقین جو ہوتا ہے وہ سبیت ہوتا ہے کٹھوڑ ہوتا ہے عرض پاردرشی ہوتا ہے یعنی کچھ تو دکھائی دے جائے گا اور کچھ نہیں دکھائی دے گا اس کے علاوہ پولیتھین کے جو اپیوگ کیا جاتا ہے وہ کہاں پر کیا جاتا ہے پائپ بنانے میں پانی کی جو پائپ ہوتی ہے ان کو بنانے میں کیا جا سکتا ہے کھلونے بنانے میں کیا جا سکتا ہے ڈیبے بنانے میں کیا جا سکتا ہے اس کا اپیوگ یا پھر کوئی پیکنگ کرنے میں بھی پولیتھین کا اپیو کر سکتے ہیں تو پانی پانی ڈالنے والی جو پائپ ہوتی ہیں وہ بنا سکتے ہیں ہم کھلونے بنا سکتے ہیں ڈیبے بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی پیکنگ کرنے کے لیے پولیتھین کا اپیو کیا جاتا ہے تو ایتھین کے ادھوگی گنپریوگ کے کس میں کیا جاتا ہے بولک بنانے میں اور بولک میں بھی پہل آتا ہے پولیتھین پولیتھین کیسے بنتا ہے ایتھین سے پولیتھین بنتا ہے سویت ہوتا ہے کٹھور ہوتا ہے ارد پاردشی ہوتا ہے اس کا اپیوگ پائیپ بنانے میں کیا جاتا ہے پانی والی پائیپ پھلونے بنانے میں کر سکتے ہیں دیبے بنانے میں اور پیکنگ کرنے میں بھی پولیتھین کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ نمبر جو آتا ہے سیکنڈ جو بولک ہے ایتھین سے جو بنتا ہے وہ آتا ہے پولی وائنیل کلورائیڈ پولی وائنیل کلورائیڈ تو پولی وائنیل کلورائیڈ کسے بنتا ہے وائنیل کلورائیڈ سے اور وائنیل کلورائیڈ کسے بنتا ہے ایتھین سے تو ایتھین کا جو بیوگ پہلا بولک بنانے میں کیا گیا جس میں ہم نے پولی تھین بنا لیا اور سیکنڈ جو بولک بنائیں گے وہ آئے گا پولی وائنیل کلورائیڈ سیکنڈ جو بولک آئے گا وہ آئے گا پولی وائنیل کلورائیڈ جس کے اندر ہم سل سے پہلے CH2, ڈبل بونڈ, CH2 لیتے ہیں یہ کیا ہے ایتھین اور ایتھین کے ادھو بھی گنپریوں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایتھین کو ہی کام میں لینا پڑے گا ایتھین کی رییکشن کروائی سی ایلٹو کے ساتھ ایک ایتھ سی ایل بار نکل گیا اور یہاں کیا بن گیا CH2, ڈبل بونڈ, CHCL کیا بن گیا وہی وائنیل کلورائیڈ تو اس فرکار ہم بہت سارے وائنیل کلورائیڈ بنا لیں گے کیا کریں گے بہت سارے وائنیل کلورائیڈ بنا لیں گے اب اس وائنیل کلورائیڈ کا آپ یہ کہاں کیا جاتا ہے پولی وائنیل کلورائیڈ بنانے میں پولی وائنیل کلورائیڈ بنانے میں یہ وائنیل کلورائیڈ لیا اور وائنیل کلورائیڈ کی این ایک لگ ہی کائیلی اور جو رییکشن ہوتی ہے وہ پروکسائیڈ اتھین پرے ریت بولی کرنے بھی کیریہ ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم وائنیل کلورائیڈ لے رہے ہیں اور وائنیل کلورائیڈ سے کاربن کاربن کے بیچ کا ڈبل بونڈ کس میں چینج ہو جائے گا سنگل میں اور بھی چین لگ جائے گا اور اس کے ساتھ سی ال تو وائنیل کلورائیڈ سے کیا بن جائے گا بھئی پولی وائنیل کلورائیڈ کیا بن جائے گا پولی وائنیل کلورائیڈ تو وائنیل کلورائیڈ سے کیا بنا سکتے ہیں ہم پولی وائنیل کلورائیڈ بنا سکتے ہیں جو پولی وائنیل کلورائیڈ جو ہوتا ہے اس کے اپیوگ بھی ہوتے ہیں اپیوگ پولی وائنیل کلورائیڈ کے اپیوگ اس کا ایک ویسے طور سے اپیوگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برساتی کوٹ بنانے میں برسات جب آتی ہے تو کچھ لوگ کوٹ پہنے رکھتے ہیں تو وہ کوٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اگر باریس کی بندے گرتی ہے تو وہ پانی باہر ہی رہ جاتا ہے اندر سے کسی بیکتی کے کپڑے گلے نہیں ہوتے اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے برساتی کوٹ اس کو کیا بولا جاتا ہے برساتی کوٹ تو برساتی کوٹ بنانے میں کیا جا سکتا ہے ہینڈ بیگ ہینڈ بیگ جو ہوتے ہیں لڑکیاں جو رکھتی ہیں ہینڈ بیگ وہ پولی وائنیل کلورائیڈ سے بنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹائپ کے کھلونے بھی بنا سکتے ہیں کھلونوں کو بنانے کے لیے بھی پولی وائنیل کلورائیڈ کا اپیوگ کیا جاتا ہے کیا بنانے میں بھئی کھلونے بنانے میں پولی وائنیل کلورائیڈ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور کچھ پردوں کا کپڑا ہوتا ہے کچھ پردے سے ٹائٹ ٹائپ کے کپڑے کے ہوتے ہیں پردوں کا کپڑا بنانے میں بھی پولی وائنیل کلورائیڈ کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو ایتھین کے ادھوگی کا نوپریوگ پہلا نوپریوگ بولک بنانے میں اور بولک پہلا کس میں پولیتھین بنانے میں پولیتھین کسے بنتا ہے ایتھین سے اور یہ سوید کٹور ایلت پاردرشی ہوتا ہے پائی بنانے میں کھلونے بنانے میں ان میں پولیتھین کا اپیوگ کیا جاتا ہے پیکنگ کرنے میں بھی کچھ ڈیپے بنانے میں دوسرا آتا ہے پولی وائنیل کلرائیڈ کسے بنتا ہے ایتھین سے ایتھین سے وائنیل کلرائیڈ وائنیل کلرائیڈ جہاں نیکلکہ یہ کام میں لے کر کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں پولی وائنیل کلورائیڈ اور پولی وائنیل کلورائیڈ کا پیوگ برساتی کوٹ میں کر سکتے ہیں ڈبیک بنانے میں کر سکتے ہیں خلونے بنانے میں کر سکتے ہیں پر دو کا کپڑا بنانے میں پولی وائنیل کلورائیڈ کا پیوگو history اس کے ساتھ یہ ٹوپک ابھی بچا ہوا ہے ابھی پورا نہیں ہوا شاید ایک ویڈیو اور لگے گا پھر پورا ہو جائے گا لیکن آج کی ہماری سبا یہیں سماپت ہوتی ہے دھنیواد